یہ دو تصویح حضرت زہرہ علیہ السلام اللہ حمد صلی علی محمد وآل محمد یہ امام محمد باقر علیہ السلام اللہ حمد صلی علی محمد وآل محمد یہ تصویح حضرت زہرہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے بطور حدیعہ خاتون جنت کو دیا ہے اگر رسول اللہ کی نظر میں تصویحات اربعہ سے زیادہ کوئی اہم یا کوئی قیمتی حدیعہ ہوتا تو وہ دیتے ہیں اچھا یہ پتہ نہیں میری کمزوری ہے یا یہ ہے کہ یہ کمزوری آپ میں بھی ہے لیکن متوجہ نہیں ہے ابھی متوجہ کروں گا تو متوجہ ہوں گے اس کو ہم بہت آسان سمجھتے ہیں تصویح حضرت زہرہ کو نا یہ جو ہے نا یہ حمزہ یہ ابھی یہ ادھر مسجد میں کی جانے والی بات نہیں ہے یہ جب اہل بیٹ میں جانے والی بات ہیں یہ جو حمزہ ہے کوئی دو قسم کا ہے ایک حمزہ وہ ہے جس کو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھتے وقت اس کو نہیں بولتے اس کو حمزہ یہ وصل کہتے ہیں ایک حمزہ ہوتا ہے کہ نہیں جہاں اس کو لکھتے ہیں وہاں پڑھا بھی جاتا ہے پڑھا بھی جاتا ہے اچھا اب وہ وصل کون سا ہے جو لکھے جانے کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھا بھی جانے چاہیے قطع کون سا ہے کہ جس کو جو ہے نا وہ نہیں وصل کون سا ہے جس کو آپ گرا سکتے ہیں لکھا جاتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا ایسا نہیں کہ کبھی بھی نہ بولا جاتا ہوں بلکہ یعنی اگلے سے جب ملا کے پڑھو تو اس کو مسئلیں گرا دیتے ہیں قطع کون سا ہے جس کو بولنا چاہیے وہ ساری تفسیر نہیں بتاؤں گا سر اتنا یہ بتانا ہے کہ اللہ اکبر تصویحات ازہرام سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ اکبر یہ اللہ کا جو اچھا یہ ہم اس کو کوئی علیف کہہ دیتے ہیں یہ علیف نہیں ہے یہ حمزہ ہے علیف اپنی ساری زندگی پیدائی سے لے کر مرتے دم تک جو ہے نا اس کو اوپر جو ہے نا وہ زیر زبر پیش نہیں آتا وہ اس کو پجازم آتا ہے عابد خالد حابد یہ 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 عائن کے بعد خے کے بعد جو ہے نا وہ علیف ہے علیف ہمیشہ اس کو پر جزم آتا ہے حمزہ جو ہے نا جو شروع میں آتا ہے یہ احمد اللہ اچھا جی اسرائیل یہ یہ شروع میں آتا ہے اس کو حمزہ کہتے ہیں اچھا یہ اللہ اکبر کا جو ہے اس کو یہ وصل نہیں ہے اللہ ابھی آپ متوجہ ہوں یعنی ہر دفعہ علیف کو نکالیں تو اتنی جلدی تصویہ ختم نہیں کر سکتے جتنے جلدی جو ہیں اچھا ہے نا میں آپ حتم کرتے ہیں میں جلدی جلدی پڑھوں پھر بھی آپ اندادہ لگائیں گے کتنی دیر لگتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اس طرح پڑھنا ہے آپ کو پر کس طرح پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اصلاً یہ حمزہ کی آواز غائب ہے اچھا الحمدللہ 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 یہ اس طرح تلفز کریں گے تو اس تسبیح کے بارے میں حضر زہرہ کے بارے میں فرمایا ایک ہزار نمازوں سے افضل ہے امام حمد باقر کیا الفاظ ہے ایک ہزار نمازیں بھی یہ مچید امام سہادل پڑھنے والی وہ نوید اور شفاہ نجیف والی نماز نہیں امام محمد باقر والی نماز ایک ہزار نمازوں سے افضل ہے وہ اللہ اکبر واللہ اکبر یہ ہم میں اللہ اکبر نہیں کہتے ہیں رللہ اکبر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں نکلتی الحمدللہ الحمدللہ آخر میں ہائی کی آواز نہیں نکلتی آخر میں ہائی کی آواز نہیں نکلتی شروع میں حمزہ کو بھی کلیر نکلنا چاہیے الحمدللہ اچھا ایک تو یہ کہ اگر آپ رکنا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے نا الحمدللہ نہیں رکنا چاہتے الحمدللہی 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 الحمدللہ یعنی میرے حساب سے یہ سب سے آسان جو ذکر ہے نا وہ سب سے مشکل ہے یہ علف کو نکالیں ہاں سبحان اللہ آسان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو جتنا بھی تیز کریں غلط نہیں نکلتا وہ صحیح صحیح نکلتا ہے اللہ اکبر کے علف کو حمضہ کو کلیر جو ہے نکلنا چاہیے اللہ اکبر اب یہ آپ کی مرضی ہے ملا کے پڑھنا چاہیں اگر ملا کے پڑھنا چاہیں تو آخر میں رے کو پیش دیں رکنا چاہتے ہیں جس کو وقف کہتے ہیں تو پھر اللہ اکبر اس کو آپ جذن دے دیں لیکن سب سے زیادہ جس چیز کا خیال رکھنا ہے جو نہیں رکھا جاتا شروع میں حمزہ جو ہے نا بچارے کا نام نشان نہیں ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اللہ اکبر نہیں پڑھا جاتا راللہ اکبر پڑھا جاتا راللہ اکبر ہاں سبحان اللہ جو ہے وہ آسان ہے شدہ سبحان اللہ وہ آسان ہے آپ جتنی بھی تیز پڑھیں آپ صحیح پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر اللہ اکبر کے علف کو نہیں نکالیں گے وہ پھر وہ تسبیح نہیں ہوگی جو ہزار رکعات سے بہتر ہے یا ہزارت رکعات کے برابر ہیں تو یہ درخواست یہ ہے کہ تھوڑے سے جو ہے نا وہ ایکسلیٹر پر جو ہے نا وہ پاؤں کت رکھیں اٹھا لیں اور یہ در آرام آرام سے پڑھیں تاکہ وہ جو ہے نا وہ جو حدیعہ جو دیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہیں بگڑ نہ جائے ٹھیک ہے جو سیدہ آتواز میں اس کا تلفز ہو جائے اچھا جی یہ تر لمبہ ہو گیا اچھا جی موسیقی لی علیہ حقی یلی حقی یمی علیہ 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 حقی موسیقی